بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ مصالی علیہ محمد وعلا آل محمد ناظرین پرگننسی کو ریموو کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیسن کا غلط قسم کا بیانیاں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر مجود ہے تو آج کی ویڈیو کے ادر ہم اس کے متعلقہ ایک گولی ہے ایسٹری موم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ صحت کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے اس گولی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا غلط استعمال کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایسٹری موم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ایسٹری موم یہ کہاں کہاں پر استعمال کی جائے سکتی ہے ایسٹری موم ایسی خواتین جن کو ہم سینٹی پیریڈز بولتے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ ہیس پیریڈز کی ہو چکی ہے لیکن ان کو ڈیٹ کھل کر نہیں آتی مثال کے طور پر ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو ابھی مہواری کا سٹارٹ ہوا یعنی کہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر کے اندر یا پھر ایسی خواتین کے جن کی عمر جو ہے وہ پہنٹالیس سال سے اوپر ہو چکی ہے اور ان کو ڈیٹ جو ہے وہ پراپر صحیح طریقے سے نہیں آتی یا ڈیٹ ان کی رکھ چکی ہے بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی ایج اس دورانیے کے درمیان میں ہوتی ہے لیکن ان کا ایچ بی کا لیول پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پراپر صحیح طریقے سے ڈیٹ نہیں آ رہی ہوتی ان تمام صورتحال کے اندر ہیس پیریڈز کو ڈیٹ کو لانے کے لیے میسو پروٹول یعنی کہ ایسٹی موم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین جو کہ اپنے ڈیٹ جو ہے ان کو کھل کر نہیں آ رہی ہوتی اس کے لیے اس گولی کو استعمال کر سکتے ہیں ایسٹی موم گولی جو ہے ایسی خواتین یا مرد حضرات جن کو میتے کے اندر کچھ زخم وغیرہ ہوں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا بعض ایسے مرد اور خواتین ہوتے ہیں جن کو بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ بوڈی کے اندر کہیں بھی بلیڈنگ ہو بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ درد کی قفیت ہو یا لو تھڑے سے بن جاتے ہیں ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے لو تھڑوں کو حل کرنے کے لیے خارج کرنے کے لیے تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مرد اور خواتین دونوں کے لیے ایسٹی موم گولی کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کے غلط استعمال کے بارے میں پرگننسی کو ریموف کرنے کے حوالے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات اس کی ڈوز زیادہ یا کم دی جاتی ہے حالانکہ پریگننسی کو ریموو کرنے کے لیے گولی ہرگز نہیں ہے اس کے گلت استعمال کی وجہ سے ایسی خواتین ایسی میری بہنیں جو کہ ایسٹی موم کو اپنی پریگننسی کو ریموو کرنے کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ سر اثر گلت کر رہی ہیں میری ایک بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں اگر آپ پریگننسی کو ریموو کرنے کے حوالے سے ایسٹی موم کو استعمال کریں گی تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ماں نہ بن سکیں یا اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اندرونی بیزہ دانی ہے انڈے دانی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیمج ہو جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے کچھ دوائیوں کی محتاج ہو جائیں اور آپ اس طرح کی دیگر اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ساری زندگی پچیدگیوں کے اندر پھنس کا رہ جائیں اس لیے اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کوئی غلطی کر چکی ہیں بہت سارے ایسے نوجمل لڑکے لڑکیوں ہوتے ہیں جو کہ کچھ غلطی کر لیتے ہیں پھر اس غلطی کو حل کرنے کے لیے ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پہلے سوچ لیں لڑکا اس نے اپنا کام کیا وہ تو چلتا بنا لیکن خواتین اپنی زندگی کے ساتھ اپنے درونی معاملات کے ساتھ کھلوار مت کریں آپ اپنے معاملات کو خراب کر رہی ہیں پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑی ہیں اللہ کی طرف سے اس معاملات کا گناہ کبیرہ گناہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہیلتھ کے جو معاملات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک حد تک ثابت ہو سکتا ہے امیدہ کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو سہت کے حوالے سے مفید جانکاری ملی ہوگی ایک اور ویڈیو کے اندر میں اس کے سائیڈ فیٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا اور اس گولی کے کیا کیا خدشات ہوئے کیا کیا نقصانات ہوئے واضح پروف کے ساتھ آپ کے سامنے میں لاؤں گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہاں یا سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو جو آپ کے ذہن کے اندر ہو جو اس طرح کا کچھ معاملات کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی انسان کی صحیح کسی انسان کی زندگی محفوظ رہ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ